کہ لوگ اسے مغرب کی اندھی مخالفت پر محبول کرنے لئے اس کے نتیجے میں یہ خیال اور عام ہوا کہ اگر انگریزی تعلیم یا جدید طرز تعلیم کے سخت مخالی برقص وہ اپنی قوم کو ماضی قرص بنا کر قرآن فرسولہ طرز حیات پر کارول رکھنا چاہتے ہیں زاہی کہے ایسے دور میں جب ہر طرف انگریزی تعلیمت کا دور دورہ ہو اور موری ہفتار و خیالات جادو سر چھتا دو رہا ہو نئی نوشنی اور انگریزی تعلیم کے خوائد کھلی آنکھوں سے دیکھے جا رہے ہو اس وقت میں بروقت کی راگو کیوں نہ مانگی لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اکبر کی فیقر لوگ اس کے حقیقی تناظر میں رکھ کر نہیں دیتا اکبر کو اپنی مذہبی روایت اور تحصیبی اختار کی قوت کا شدید احساس تھا انہیں یہ معنی تھا کہ مغرب کی مذہب زالی اور نئے علوم خود کی ترقی نے اسے حقیقی انسانی روح سے کس طرح حالی بن دیا اہل مغرب کیلئے انسان کا مشید بن جانا تقیبی ترقی کے متراریم تھا جبکہ اندر کی نظر میں یہ ترقی نہیں زبانی انسانیت کی علامہ ان کے ساتھ نئے زمانے کے تخاظوں سے اماہنگ ہونے کے اکبر حرقیز مخالف نہیں تھے اکبر کی شخصیت اور ان کے افتار کی غیر معاملی معنیت کو سمجھنے میں بڑی نظر بلکی زائر کے اطمال جسال بھی جو بات تہہ رہا ہے اس کے قائد بہت بہت گہ رہا ہے یہ خط لایر اندل پاہی کو انتفال کروں سکمبر تو بارہ سکمبر میں اس رہے ہیں بجرگوار اور اگر مانگ ہونے کے انتفال کو انتفال کی مغربی جانا نہیں جائے گا اس کی آگا نہیں جائے گا اس کی آگا نہیں جائے گا یہ تسلیم میں ساگر بہت گا میں چاہتا ہوں کہ صرف اللہ کی جانا مرحبا ہے مرحبا ہے مرحبا ہے مرحبا ہے مرحبا ہے اس کی دیتی سوچا پھلک رہے گا کہ ان سے آخری ملابان ہوں میں اور میرے ایک دوز پسک پسک کرتی ذرا درمی کم ہو جائے تو ان کی زیارت کیلئے تصور کریں انہوں نے اپنے آخری ہر انہوں نے اپنے آخری ہر پر مجھے لکھا کی تھا انہوں نے اپنے آخری ہر پر مجھے لکھا کیا ایسی رہے ہیں باشاں کہ اس نے اپنے آخری۔ انہوں نے اپنے آخری تصور کرتی انہوں نے بیٹھا بیٹھا کی اس بات میں ضرور نہیں اور باتیں ایسی رہے ہیں کہ بریٹس پر ہر پر کبھتا ہے بہت ماہ کو گناتا ہی مرغوم کی شخصیت قریباً ہر حیثیت سے بے نظیر ہے ہندوستان اور بن خصوص مسلمانوں میں مرغوم کی شخصیت قریباً ہر حیثیت سے بے نظیر ہے اسلامی عدیبوں میں تو شاید آج تک ایسی نقطارس ہستی پیدا نہیں ہوئی اور مجھے یقین ہے کہ تمام ایشیا میں کسی قوم کے عددیات کو اکبر نصیب نہیں یہ نظیر ہے اور مجھے یقین ہے کہ تمام ایشیا میں کسی قوم کے عددیات کو اکبر نصیب نہیں ہوا فطرت ایسی ہسنیاں پیدا کرنے میں بلی بخیل ہے فطرت ایسی ہسنیاں پیدا کرنے میں بلی بخیل ہے زمانہ سبروں سال گردش آتا رہتا ہے جب آتی ہے سب کے ذہر میں بیر کا مشروع زمانہ شہر آیا ہوگا انبت سائلہ میں جان اکدتا ہے تب خواہ کے پڑھتا ہے وہاں بیر میں چیسی احسان کی اسی طرح میں اپر رہیں بار رہے